دوستو 1967 میں ایک بچہ رومن سے سو پیدا ہوا جب یہ کچھ بڑا ہوا تو اپنے والدین کے ساتھ امریکہ کے شہر ہیوسٹر میں رہنے لگا ریمن کو سترہ سال کی عمر سے ہی باکسنگ کا بہت شوق تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنا ایک باکسنگ کلب بھی بنا لیا یہ اس کلب میں بطور کوش لڑکوں کو باکسنگ کی تریننگ دیتا تھا اسی دوران اس نے شادی بھی کر لی جو چند سال ہی قائم رہ سکی یہ 2000 میں اس کی طلاق ہوئی تھی اور اس کے بعد ریمن اچھے خاصے پیسے کمانا شروع ہو گیا 2007 میں اس کی عمر 40 سال تھی اور یہ پہلے کی نسبت کافی امیر بن چکا تھا اسی سال ایک پارٹی کے دوران اس کی ایک عورت سے ملاقات ہوئی اس عورت کا نام ماریا ڈولورڈس تھا یہ میکسکو کے رہنے والی تھی ریمن اور ماریا کے درمیان اسی پارٹی میں دوستی ہو گئی اس عورت نے اسے بتایا کہ اس کے دو بچے بھی ہیں اور اس کے اپنے شہر سے طلاق ہو چکی ہے دو سال کی دوستے کے بعد 2009 میں ان دونوں نے شادی کر لی شادی کے بعد اس عورت نے اپنا نام تبدیل کر کے لولو سوسا کر لیا اس کے بعد اپنے یہ دو بچوں کے ساتھ ریمن کی خوبصورت سے گھر میں رہنے لگی لیکن ریمن یہ بات نہیں جانتا تھا کہ وہ کتنی بڑی ساجس کا شکار ہونے والا ہے 20210 میں اس آدمی نے ایک نیا فٹنس سینٹر بنایا جس میں لولو بھی کام کرنے لگی ان کی زندگی کافی خوشگوار گزرنے لگی یہ آدمی اپنے ستیلے بچوں کو سگی اولاد سے بھی زیادہ پیار کرتا تھا 2013 میں لولو اور اس کے بچوں کو امریکہ کی نیشنیلٹی بھی مل گئی لیکن اس کے بعد اس عورت کا اصل جہرہ سامنے آنے لگا دوستو دراصل اسی سال ریمن کو اپنے فٹنس کلپ میں گھاٹا ہونے لگا تھا یہ عورت سمجھی کہ شاید جلد ہی یہ آدمی کنگال ہو جائے گا اسی بات کو لے کر ان دونوں میاں بی بی میں جھگڑے ہونا شروع ہو گئے یہ عورت کسی نے کسی بہانے سے اس سے لڑائی جھگڑا کرتی رہتی تھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان دونوں کے دعلقات مزید خراب ہونا شروع ہو گئے اس عورت نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اپنے شہر کے ساتھ نہیں رہے گی موسیقی